سامین حضرات ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر نائم و دین نیٹ ورک سسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولوه النبی اللہ من الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رات کافی ہو چکی ہے تقریباً سال ہی گیارہ بج رہے ہیں یا ہونے والے ہوں گے مقرر خصوصی حضرت اللہ مقاری زکیو اللہ صاحب قبلہ رون اکبر اسٹیج ہو چکے ہیں ان کا آخری خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے ہمارے اسٹیج کی قیادت و نظامت بحمدہی تعالی بحسن و خوبی اپنی آخری منزلیں تے کر رہی ہے دور دراز سے آئی ہوئے علماء شعوراء خطباء سامعین ناظرین آپ تمامی حضرات مبارک بات ہے کہ آپ اپنے نبی کی ملاد میں آئیں ہیں اپنے نبی سے محبت کا ثبوت آپ نے پیش فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا صلح عطا فرمائے آئیے کچھ کہنے سے پہلے درود پاک کی ڈالیش کو محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم غمِ حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے غمِ حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے یا رسول اللہ یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے خدا نے جو بھی حسن و جمال رکھا ہے یا رسول اللہ تمہارے حسن کا صدقہ نکال رکھا ہے تمہارے حسن کا صدقہ نکال رکھا ہے سناؤ اور کسی کو یہ داستان عشق و وفا ہمارے پاس تو عشق بلال رکھا ہے سناؤ اور کسی کو یہ داستان عشق و وفا ہمارے پاس تو عشق بلال رکھا ہے وہ ہمارے پاس تو عشق بلال رکھا ہے مقام صحبہ میں دیکھو تو موجزہ ان کا مقام صحبہ میں دیکھو تو موجزہ ان کا علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے اور صحابہ پی لیں کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں نبی نے آج سے چشمہ نکال رکھا ہے نبی نے ہاتھ سے چشمہ نکال رکھا ہے زمانہ کچھ کہے دیوانیں اپنی جان دے دیں گے اگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ عزیزانِ گرامی ماحول بڑا ہی سازگار ہے اس لیے اس سازگار ماحول میں کاریزک اللہ صاحب کو بہت ہی جلد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دو دو چار میں میری گفتگو سماعت کر لیں اللہ پاک قرآنِ مقدس میں رشاد فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنتُمُ الْعَالَعُونَ انکنتم مومنین کامیابی تمہارے لیے ہے کامرانی تمہارے لیے ہے جاہو حشم تمہارے لیے ہے مقامِ اعلیاء تمہارے لیے ہے جاہو جلال تمہارے لیے ہے شہرت و عزت تمہارے لیے ہے شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ شرط یہ ہے کہ تم مسلمانِ کامل بن جاؤ مومنِ کامل بن جاؤ شرط ہے اپنے گریبان میں ہم جھاگ کر کے دیکھیں کیا مسلمان شراب نہیں پیتا کیا مسلمان جوا نہیں کھیلتا کیا مسلمان شراب کے اڈے پر نہیں جاتا کیا مسلمان بدماشیہ نہیں کرتا کیا مسلمان نمازیں ترک نہیں کرتا کیا مسلمان نمزان کے مہینے کا کی بے حرمتی نہیں کرتا کیا مسلمان نظروں سے زنہ نہیں کرتا دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہ ہو اس میں مسلمان پیش پیش نہ ہو اس میں مسلمان آگے نہ ہو آج حالات اس قدر ناسازگار ہو چلے ہیں اس قدر خراب ہو چلے ہیں کہ نبی پر انگشتنمائی کی جارہی ہے آقاِ کریم پر انگشتنمائی کی جارہی ہے نبی کی ازدوازی زندگی پر انگلیاں اٹھائی جارہی ہیں نبی کے کریکٹر وکیدار پر انگشتنمائی کی جارہی ہے آرب کا کوئی شخص نبی کی اس دوازی زندگی پر انگوشت نمائی نہ کر سکا عرب کے جوحلاؤ عرب کے انپر عرب کے لوگ نبی کو دیوانہ کہہ رہے تھے نبی کو مجنون کہہ رہے تھے نبی کو پاگل کہہ رہے تھے نبی کو سودائی کہہ رہے تھے نبی کو آسیب زدہ کہہ رہے تھے مگر نبی پر کسی نے ان کی خان کی زندگی پر انگوشت نمائی نہیں کی ہے چاہے ابو جہل ہو چاہے عطبہ ہو چاہے شعبہ ہو چاہے اوروہ بالمسود ہو نبی کی آئیلی زندگی پر نبی کی پرسنل زندگی پر نبی کی خانہ خانہ گھریلو زندگی پر کسی نے انگشت نمائی نہیں کی تھی آج کے کچھ لوگ ہیں اس ماحول میں اپنے آپ کو اشتہارات پر لانا چاہیتے ہیں میڈیا پر لانا چاہیتے ہیں نبی کریم پر انگشت نمائی کی جاہی ہے اے لوگو ذرا حالات کو دیکھو اللہ اکبر میرے نبی کریم کی زندگی پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے آپ میں دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں مسلمان تو وہ قوم ہیں جو اپنے نبی سے ایسی محبت کرتی ہے میرے نبی کریم نے رشاہت فرمایا ہے لائیو منونا حدوکم اتاکونا می والد ہی ووالد ہی وانا سی اجمائین تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کی اپنی بال بچوں سے زیادہ اہلو آیال سے زیادہ مالو منال سے زیادہ زمین و جائدہ سے زیادہ نبی سے محبت نہ کر لے زمین نبی سے علفت نہ کر لے میرا یقین کہہ رہا ہے میں ایک بڑے یقین و دعوے کے ساتھ اس سرزمین سے کہنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ نہ تاپ پر نہ تقوہ پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا ناس جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے مسلمان جان دے سکتا ہے مسلمان اولاد قربان کر سکتا ہے مسلمان کھیت کھلیان قربان کر سکتا ہے مسلمان جائدات قربان کر سکتا ہے مسلمان اپنے خون کا ایک ایک کطرہ قربان کر سکتا ہے مگر یا رسول اللہ عرب پر حرف آئے مسلمان برداشت نہیں کر سکتا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ایسی محبت مسلمان صحابہ مسلمان اور صحابہ مومنین اللہ کے نبی سے کرتے ہیں دنیا کی تاریخ اچھا کر کے دیکھو میرے نبی نے دلوں پر حکومت کی ہے شہنشاہ زمانہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کیا کرتے تھے لوگوں کے جسموں پر طاقت و جبر کا مظاہرہ کر کے حکومت کیا کرتے تھے آمینہ کے لال نے اخلاق کے ذریعے سے کردار کے ذریعے سے قیرکٹر کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے جب لوگوں کے دلوں پر حکومت آپ نے کی ہے تو دنیا نے دیکھا اپنی ہتھیلیوں پر اپنا سر لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اپنی جان لے کے حاضر ہوتے تھے یا رسول اللہ یہ بچے ہیں آپ کے نام پر قربان ہیں یا رسول اللہ یہ جائدات ہیں آپ کے نام پر قربان ہیں نبی نے اعلان کیا ہے مال کی اسلام کو ضرورت ہے اسلام کو دولت کی ضرورت ہے صحابہ گھاؤں کے مال کو سمیٹھ کر نبی کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں یا رسول اللہ جو جان ماغو تو جان دیں گے جو مال ماغو تو مال دیں گے مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہر کس نبی کا جاہو جلال دیں گے نبی کا جاہو جلال دیں گے مسلمان جن قربان کر سکتا ہے اولاد قربان کر سکتا ہے مالوں منال قربان کر سکتا ہے خیت و کھلیاں نشاور کر سکتا ہے زمین و جائدات نشاور کر سکتا ہے خون کا ایک ایک قطعہ نبی کی نام اس و رسالت پر قربان کر سکتا ہے مگر نبی کی نام پر حرف آئے نبی کے نبی پر آنچ آئے مومن برداش نہیں کر سکتا ہے آہو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ایک جنگ میں صحابی کے سینے پر تیر لگا خون کا فوارہ نکلا ہے تیر نکال کے فینکا ہے سینے کو دبایا ہے کلیجے کو دبایا ہے تلواریں چل رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں گوڑے ہی نہیں نہ رہے ہیں تلواریں چل رہی ہیں بازو قلم ہو رہے ہیں گردن قلم ہو رہی ہیں گردن کٹ رہی ہیں مگر صحابی ہیں سینے کو دبائے ہیں اپنے کیونیوں کے بل میدان کارزار میں چل رہے ہیں نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں پوچھنے والوں نے پوچھاؤ ارے کیا کر رہے ہو کسے تلاش کر رہے ہو جواب دیا نگاہیں مصطفیٰ کو تلاش کر رہی ہے آمینہ کے لال کو تلاش کر رہی ہے اپنے مرکز کو تلاش کر رہی ہے جب دیکھا اللہ کے نبی کے نبی کھڑے ہیں کہ نبی کریم پہ قدموں کے قریب جاتے ہیں اپنی ناک اپنے ہوت کو نبی کے قدموں پر رکھ کر کے عرض کر کے ہیں فستو بیربل کعبہ آبا کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا نبی کے قدموں میں جان نکل جائے اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی ہے نبی کے نبی کریم ہے جو مرکز ہیں ہمارے نبی کریم پہ قدموں پر جان نکل جائے اور شہادت کی شہادت نبی دے دے شہید کی شہادت نبی دے دے اس سے بڑی زمانت کیا ہو سکتی ہے یہ صحابہ کا مزاج رہا کرتا تھا یہ نبی کے دیوانوں کا مزاج رہا کرتا تھا نبی کے عاشقوں کا مزاج رہا کرتا تھا جبید علماء اقبال نے بہت پہلے کہا تھا دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں مہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے آمینہ کے لال پر حرف آئے آمینہ کے لال کی نام اس و رسالت کو لکار آجائے مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لئے آؤ آزمی و سمم کلو پیارے مسلمانوں امن و شانتی کا ہم مظاہرہ کریں گے ہم امن و شانتی کا مظاہرہ کریں گے اپنے سینوں میں ہم قلق لیے ہم دست بد دعا ہوں گے رب کی بارگاہ میں عابد شب زندہ دار بن جاؤ قائم اللیل بن جاؤ سائم اللیل بن جاؤ تحجد گسار بن جاؤ اپنی رات کی دعاوں میں یاد کرو مولا نبی کی رفصور سالت ہو نبوت اور اسی عزت پر انگلیاں اٹھانے والوں کی انگلیاں توڑ دے مولا ان کی نفل برباد کر دے مولا نبی کریم کی عزت و عبرو کی پر انگلیوں گشت نمائی کرنے والے اپنے گھر کی زندگی کا جائزہ لیں اپنے گریبان میں چھانک کر کے دیکھیں ہندوستان ہمارا ملک ہے اس کی سعادوں پر ہم نے جان دیا ہے ملک کے لئے جان بھی دیں گے ہم بہت ہی امن و شانتی والے لوگ ہیں ہمارا مذہب امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے ہمارا رسول امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اسلام سلامتی کا مذہب ہے اسلام مسابات کا مذہب ہے جو اپنے ملک سے محافظت اور اپنے ملک کی حفاظت کا ہمیں پیغام دیتا ہے اس لئے مسلمانوں اپنے رسول پاک کی محبت میں مرمٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو نبی کریم کی محبت سینی میں جلاؤ نبی کریم کی محبت کا چراغ سینے میں جلاو نبی کی سنتوں پر عمل پیدا ہو کر کے نبی کریم کے فرامین پر عمل پیدا ہو کر کے نمازیں پہ کر کے سچ بول کر کے رسول اللہ کے فرامین و ارشادات پر عمل کر کے دنیا کو گندہ بشکن جواب دے دو کہ ہم رسول حاشمی کے ماننے والے ہیں جس رسول حاشمی نے معاف کیا ہے گالیاں دینے والوں کو معاف کیا ہے کنکر مارنے والوں کو معاف کیا ہے آمنہ کے لالنے راستے میں کٹے بچھانے والوں کو میرے نبی کریم کے دیوانوں نبی کریم سے محبت کرنے کا مزاج آؤ صدیق اکبر سے لے لیا جائے چند منٹ کی گفتگو آؤ رہ گئی ہے نبی کریم کی محبت کا مزاج صدیق اکبر سے لیا جائے عمر ابن خطاب سے لیا جائے خلفاء راشدین سے لیا جائے صحابہ سے لیا جائے بلال ہے اللہ اکبر نبی کی محبت میں طلب اٹھتے ہیں نبی کی محبت میں اٹھتے ہیں نبی کی محبت میں بیٹھتے ہیں جب کفارانِ مکہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا کر کے پیروں میں بیڑیاں لگا کر کے آپ کو رسیوں میں بارد کر کے مکہ کے لاؤباش بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا کرتے تھے وہ زنجیریں کھیچا کرتے تھے وہ رسیوں میں بارد کر کے بلال کو کنکروں پر گھسیتا کرتے تھے نوکیلے پتھروں پر گھسیتا کرتے تھے ریگستانوں پر گھسیدہ کرتے تھے گرم 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 کنکروں پر گھسیدہ کرتے تھے گرم گرم ریتوں پر گھسیدہ کرتے تھے بلال کے سینے پروزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا زبان بہر آ جاتی تھی آپ بے ہوش ہو جاتے تھے جب ہوش میں آتے زبان پر یہی جملہ ہوا کرتا تھا اللہ حد اللہ حد اللہ حد اللہ اکھے اے لوگو ہم بتوں کو پجاری نہیں ہے لاتوں پل ہمارے پجاری نہیں ہم پجاری حلاتوں پر ہمارے معبود رہی ہیں ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں وحدہ الا شریک ہے ہمارا رب ہمارا رب وحدہ الا شریک ہے تمام ویوب سے پاک ہے نبی کی محبت پر دنبھرنے والے صحابہ ان کے مسن پہ آپ چلو ان کے مزاد پہ آپ چلو آخری بات ہے اللہ اکبر سلح حدائبیہ میں نبی کے صحابہ ہیں تلواروں پر چیتھڑے بادے ہوئے ہیں تلواریں ان کی کند کند ہیں نبی کریم کے صحابہ ہیں ان کے پاس ڈھال ہے کسی کے پاس تو کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو کسی کے پاس نہیں ہے اللہ اللہ غریب نبی کے صحابہ ہے گدلی پوش صحابہ بوریا نشی صحابہ جھگیوں میں رہنے والے نبی کے صحابہ جوپڑیوں میں رہنے والے نبی کے صحابہ مگر میزاج یہ تھا کسی حال میں نبی کی محبت پر صلح نہیں کیا کرتے تھے نبی کریم کی محبت کو اپنا میار سمجھا کرتے تھے نبی کریم کے صحابہ ہیں گدلیوں میں پہنبو ملبوس ہیں بوریوں پر بیٹھنے والے ہیں خطروں کو رنے اور پھیننے والے ہیں اللہ اکبر بڑے متقبر تھے نبی اممہ مکہ کے نبی کے دشمن بڑے متقبر تھے بڑے غمندی تھے اپنی جائدات پر تقبر کیا کرتے تھے اپنے مال و مناول پر تقبر کیا کرتے تھے اپنے حساب و نصب پر تقبر کیا کرتے تھے نبی کریم اللہ اکبر صحابہ ہیں اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور روائے ابن مسعود سے سلح کی بات ہوتی ہے بڑا چرب زبان شخص گزرا ہے اور روائے ابن مسعود کوئی مکہ کی پنچائیت اس کے بغیر حل نہیں ہوا کرتی تھی جب تک یہ اس پنچائیت میں نہیں جاتا تھا وہ پنچائیت حل نہیں ہوا کرتی تھی بڑا چرب زبان تھا بال کی خال نکالنے والا اور روائے ابن مسعود تھا سلحہ و دیویہ میں اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے نبی کریم کی بارگاہ میں آتا ہے صحابہ بیٹھے ہیں صدقی اکبر بیٹھے ہیں تمام کے تمام نبی کے کمزور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ایک تائرانہ نگاہ دیکھ کر اور روائے ابن مسعود کہتا ہے محمد ان کے بل پر جنگ نہیں لڑنا ان کے بھرو سے جنگ نہیں لڑنا محمد یہ تمہیں چھوڑ کر میدان جہاد میں چلے جائیں گے تمہیں تنہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے تمہیں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے محمد ان کے بھرو سے جنگ نہ کرنا ان کی ہڈیاں دکھائی دی رہی ہیں ان کے جس پر گوشت نہیں ہے ان کے گال بھسے ہوئے ہیں ان کے چہرے دیکھو ان کی کمزوریاں بتا رہی ہیں یہ کیا جنگ لڑیں گے مکہ کے بڑے بڑے بہادروں سے سردار مکہ سے یہ کیا جنگ لڑیں گے محمد ان پر بھروسہ مت کرنا یہ تمہیں میدان جہاد میں تنہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے جلال میں آتے ہیں کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں اور وائی بن مسعود خاموش ہو جا اور وائی بن مسعود کو آپ نے جملہ دیا ہے وہ جملہ آج بھی ذہن و دماغ میں گردش کر رہا ہے آپ نے ارشاد فرمایا امسس بزر اللہ اور وائی بن مسعود خاموش ہو جا جا تو اپنی دیوی لات کی پشاب کا مقام چوس اللہ اکبر یہ جملہ کہا ہے ان کی یہ دیوی لات ہے آپ نے کہا کیسی بات ہی کرتا ہے ہم اپنے نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے میدان جہاد میں ہم تنہاں نبی کو چھوڑ دیں گے ارے ہم نبی کے دائیں لڑیں گے ہم نبی کے بائیں لڑیں گے ہم نبی کے آگے لڑیں گے حتیٰ کی ہمارے جسم کا ایک ایک کترہ خون زمین پر گر کے پیوست ہو جائے گا ہمارے دم میں جب تک دم ہے ہم لڑیں گے ہمارے جسم میں جب تک جان باقی ہے ہم لڑیں گے ایک قطرہ خون باقی ہے ہم نبی کے دائیں آگے پیچھے لڑیں گے نبی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تو کیسے بات کرتا ہے امسس بذر اللات جا اپنی دیوی لات کے پشاب کا مقام چوس اللہ اکبر تاریس بتاتی ہے ایسا جملہ آپ نے دیا ہے وہ جملہ آج بھی مومنین عاشقان مصطفیٰ کے دل و دماغ میں گردش کر رہا ہے گستا خان رسول کے لیے صدق اکبر کے وہ جملہ آج بھی میں اس اسٹیش سے ان گستا خان رسول کو پیش کرنا چاہتا ہے جا اپنی دیویوں کے پشاب کے مقام کو چوس ہو میرے نبی کی وہ شان عظمت ہے کہ میرا رف خرماتا ہے وَرَوْفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ محبوب آپ کی شان عرش مولا پر ہے محبوب آپ کی شان بڑی بلند ہے محبوب آپ کی شان وعظمت ورفات آپ کا رب بیان کرتا ہے یہ فرشی لوگ یہ زمین پر بیٹھنے والے یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے میرے نبی کی شان وعظمت کیا پہچانے قرآن میرے نبی کی ناد بیان کرتا ہے مومنین آؤ دنیا کو پیغام دے دو دنیا والوں سنو جو جان ماغو تو جان دیں گے جو مال ماغو تو مال دیں گے مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہر کس نبی کا جہو جلال دیں گے دیوان گان عشق محمد کو دے کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو لجوم نے گزراہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم آپ کی آن پر قربان آپ کی جان پر قربان آپ کی شن پر قربان یا رسول اللہ ہم خاقی ہم گناہگار ہیں ہم بدکار ہیں نمازیں ہم سے چھوٹی ہیں آپ کی سنتیں ہم سے پاوال ہو رہی ہیں یا رسول اللہ ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں مگر یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یا رسول اللہ اے اللہ اپنے دین کی محافظت فرما اپنے رسول کی شان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمان آن عالم کی حفاظت فرما زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ کسی کی جائے بھی جائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نارا یا رسول اللہ استغفراللہ ربی من کل دمی تو بلئی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ